یہ یہ کونجکیوشن ہے یہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے یہ دوبارہ یہ قرار پاک نہیں ہے یہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے نیوٹرل سے کوشتن ہے نیوٹرل 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 وہ یہ پاکستان کی کرنچ سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتے ہیں کونسا مطلب پارلیمانی نظام آنا چاہیے یا صدارتی نظام آنا چاہیے یا مارشل ہو آنا چاہیے نیوٹرل ہے میں تو بنیاد طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی نظام ہمارا جو ہے یہ انگریز نے انیس سو بیس میں بقیادہ کانسٹیچونسیز بنا کے قائم کیا تھا ہر دنیا میں ہر ملک نے اپنا ری رائٹ کیا ہے آپ کو بھی ری رائٹ کرنا چاہیے دنیا میں ستانوے ملک ایسے ہیں جو کانسٹیچونس پولٹک سے نکل گئے ہیں انہیں نے کہا ہے کہ یہ جو نصار علی خان کا دادا نون خون کا پردادا انہوں نے جو کانسٹیچونسی انگریزی بنا گیا ہے اس پر نکلو پارٹی وارڈ میں بنیادی طور پر قائد آزم پر قائد آزم نے کہ وہ اپنا جداغانہ ترزے انتخاب اسی طرح پاکستان بنا تھا اگر مسلمان اور ہندو کا ووٹ ایک ہوتا یہ پاکستان کبھی نہ بنتا اسی لئے یہاں جداغانہ ترزے انتخاب کا مہم ہی اور اسغار صاحب آپ کی کیا رائے ہے صاحب نوجہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ تھے ہندو اور مسلم کا مسئلہ تھا جو داغانہ ووٹ کا تو یہاں پہ کون ہندو اور کون سرمایہدار اعلم کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے جہاں پیسے والے اور غریب کا مسئلہ ہے جذباتی باتیں نہیں کریں یہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے آہا پلیز لسن ربین یہ دوبارہ یہ قرآن پاک نہیں ہے یہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے جذباتی بات نہ کرو بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ حوصلہ یہ بائیس کوڑ عوام پورا حق کر رکھتے ہیں اس کو دوبارہ لکھیں یہ قرآن پاک نہیں ہے اور اس میں ترمیم کا طریقہ اس میں درج ہے جو لوگ اس قسم کی جذباتی گفتگو کرتے ہیں وہ شاید اس کے آرٹیکل پانچ کی وائلیشن بھی کرتے ہیں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے تو تھرڈ گورنمنٹ آئے اس میں جو تبدیلی کرنا چاہے کر سکتی ہے ویڈاؤٹ تو تھرڈ نہیں ہو سکتی ہے